ہر ہر مہا دیو نرنتر چل رہی لنگر میں پہنچا سامپو کا ایک جھنڈ جسے دیکھ بھا کھڑے ہوئے لوگ دنیا میں مہا دیو کے کچھ ایسے بھکت بھی ہوتے ہیں جن کی کچھ اچھائیں ان کے مرنے کے بعد ادھوری رہ جاتی ہیں ان اچھاؤں کو سمپورن کرنے کے لیے مہا دیو کوئی نہ کوئی مارک بنا دیتے ہیں اور اگر ان کے اس کام میں کوئی ویگن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو مہا دیو خود آگے ہو کر اس کام کو انجام دیتے ہیں ایک ایسے ہی گھٹنا حل دوانی میں رہنے والے ریٹائر افسر کیپٹن سریج سنگھ جی کے ساتھ گھٹت ہوئی کیپٹن سریج سنگھ نے کافی لمبے سمیں تک بھارتی سینہ میں سیوہ نبائی تھی ان کے بعد ان کا اکلوتا بیٹا روی بھی پرکشا دے کر بھارتی سینہ میں بھرتی ہو گیا روی بھی اپنے پتا کی طرح بھارتی فوج میں دیش کی سیوہ کرنا چاہتا تھا سریج جی کو اپنے بیٹے روی پر کافی گرب تھا پر ایک دن سریج جی کے پریوار کو ایک ایسی خبر ملی جس نے ان کی دنگی میں بچھا لا دیا ان کا اکلوتا بیٹا روی کشمیر میں آتم بادیوں سے لوہا لیتا ہوا کافی بہادری سے شہید ہو گیا سریج جی اور ان کی پتنی پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے کچھ ہی سمیں پہلے انہوں نے اپنے بیٹے روی کی شادی تیہ کی تھی پر وہ شادی سے پہلے ہی اس دنیا کو الویدہ کہہ گیا پریوار میں دکھ کا محول تھا پر سریج جی کو روی کی کہی بات یاد آئی جب روی آخری بار شٹی پر آیا تھا روی نے اپنے پتا جی سے کہا تھا کہ پتا جی میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک زمین خرید کر وہاں پر لنگر کی ویستہ کریں تاکہ کوئی بھی انسان بھوکھا نہ رہے سریج جی کو اپنے بیٹے کی یہ بات کافی اچھی لگی انہوں نے کہا کہ بیٹا جب تم اگلی وار شٹی لے کر آؤ تو خود ہی اس شپ کام کو اپنے ہاتھوں سے کر دینا پر ابھی نے کہا کہ پتا جی یہ کام آپ کو ہی کرنا ہوگا مجھے مہادیب کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے ویسے تو ابھی اتنا دھارمک نہیں تھا پر پھر بھی وہے مہادیب کی بیچاروں کو دل سے مانتا تھا وہے کہتا تھا کہ بھکتی صرف اندر میں ماتھا ٹیکنے سے نہیں ہوتی کسی گریب کی سائدہ کر دینا بھی مہادیب کی بھکتی کرنے کے برابر ہے سریج جی کو لگا کہ ربی شاید مزاق کر رہا ہے پر ربی نے کہا کہ پتا جی میں رہوں یا نہ رہوں یہ ہے کاریہ پوراں ہونا چاہیے اور لیرنتر چلنا چاہیے باقی مہادیب آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے سریج جی کو کیا پتا تھا کہ ربی سچ بول رہا ہے اگلی وار ربی گھر تو آیا پر کفن میں لپٹ کر پریوار کو دکھ تھا اس نے ایک جگہ دیکھی اور اسے خرید لیا کچھ ہی دنوں میں وہاں ایک اچھی مارت بن کر تیار ہو گئی اور مہادیب کا نام لے کر لنگر کی بھرستہ بھی شروع کر دی گئی جو کہ ربی کی اچھا کے انصار نیرنتر چلنے والی تھی ایک دن وہاں پر کچھ آدمی اکٹھے ہو کر آئے اور اس زمین کو خالی کرنے کے لیے کہنے لگے سریج جی نے کہا کہ ہم زمین کیوں خالی کرے یہ زمین تو ہماری ہے تو اس میں سے ایک آدمی نے زمین کے قاوے دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ زمین میری ہے اس پر سریج جی نے بھی زمین کے قاوے دکھا دیے انہوں نے کہا کہ ریجسٹرار کے سامنے تو زمین کی ریجسٹری ہوئی تھی تو سریج یہ زمین آپ کی کیسے ہو سکتی ہے یہاں پر تو پنے کا کام چل رہا ہے پر وہ آدمی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا تم چپ چپ زمین کو خالی کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس لئے یہ بات پولیس تک پہنچی پولیس ٹیشن سے کور تک پہنچی تو یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ زمین کا بھاو کافی زیادہ تھا پر سریج جی کو اچھے کام کی وجہ سے یہ زمین سستے میں مل گئی پر دوسرے انسان نے پوری رقم دیکھ کر اس زمین کو خریدا تھا اب پتہ نہیں تھا کہ گلتی قصے ہوئی تھی کہ اس زمین کو دو لوگوں کو بیٹ دیا گیا سریج جی پہلے سے کافی دکھی تھے وہ اس مسئلے کو اور بڑھانا نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ انہیں کچھ دنوں کے لئے وہاں پر لنگچ لائیں دیجئے اس سے ان کے بیٹے کی آخری اچھا بھی پوری ہو جائے گی تو اس بات کے لئے انہیں منظوری مل گئی پہلے دن لنگر چل رہا تھا تب ہی وہ آدمی پھر سے آئے اور جگہ خالی کرنے کے لئے کہنے لگے سریج جی نے کافی سمجھانے کی کوشش کی پر وہے نہیں مانے اور سب کچھ بند کرنے لگے تب ہی وہاں پر کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے بہت سارے سامپوں کا جھنڈ سریج جی کے پریوار کو دکھائی دیا اور ان آدمیوں کو بھی دکھائی دیا جو یہ سب بند کرنے آئے تھے پر تاجب کی بات یہ تھی کہ لنگر کھا رہے کسی بھی انسان کو سامپ دکھائی نہیں دیے وہے آدمی اس سب سے اتنا ڈر گئے کہ وہے واپس لوڑ کر کبھی نہیں آئے اور مہا دیو کی کرپا سے لنگر لگاتا چلتا رہا ہر ہر مہا دیو